اسلام علیکم جی آپ کو لرننگ میدہ امرس کلان میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے اور وہ بھی یعنی فری آف پوسٹ ہے جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے فیدہ مند ہے بہتی فیدہ مند ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک یعنی میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں اور آپ لوگوں کا فیدہ ہو گئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا فیدہ کیے جائیں کیونکہ انسانیت تو یہی ہے کہ دوسروں کا فیدہ کیے جائیں لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سکیلز کیا ہوتی ہیں سکیلز کا مطلب ایسے اہم طور پر یہ ہوتا ہے کہ مہارت ہیں تو مہارت ہر انسان میں کچھ نکچ مہارت ضرور ہوتی ہے اگر وہ اپنے دماغ کو دیکھے اگر اپنے دل کو دیکھے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان میں کچھ نکچ کوئی نکچ چیز ایسی خاص رکھی ہوتی ہے جو دوسرے انسان میں نہیں ہوتی تو اگر وہ اپنے اس لیول کو اپنے اس مہارت کو استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ اس پر فاکس کر سکتا ہے اس پر عبور حاصل کر سکتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو سکیلز میرے خیال میں تو یہی ہے کہ آج انسان کو سکھنی چاہیئے چاہے کوئی بھی سکیل لوگ گرس ہوا رہی ہے تو ہمارے جو پڑھائی کے ریلیٹڈ وہ یہ سکیلز آ جاتی ہیں جو میں آپ لوگ اب بتاؤں گا اور اگر دوسرے حساب سے دیکھے جائیں تو کافی سکیلز وہ بھی ہیں لہذا پڑھائی کے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کو کچھ سکیلز بتانے جا رہا ہوں تو وہ سکیلز آپ لوگ وہ بھی فری آف کوسٹ ہیں اور وہ ویٹوال یونیورسٹی کی طرف سے ہیں اور پاکستان حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ یعنی ہے تو یہ سسٹم ہے تو لہذا اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سکیلز یہ آردہ سکیلز بن جاتی ہیں تو ان کو نام دیا گیا ڈی جی سکیلز تو ڈی جی سکیلز میں نے یہ ڈی جی سکیلز یعنی اپنے ویب بروز اپنے لکھ لیا ہے تو سرچ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم لوگوں نے اس میں ریجسٹر ہونا ہے اور کیسے ہم لوگ اسے سرچ پر لے پائیں گے بیس کا ابھی تک میں بھی پہلا بیچ سکس میں پڑھ رہا تھا تو سرچ پر مجھے بھی اتنا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈی جی سکیلز یعنی اس میں کیسے ریجسٹر ہونا ہے کیسے اپنا داخلہ کروانا ہے ویسے تو ہم لوگ داخلہ لیتے ہیں تو ہمیں کس ایڈمیشن آفیس میں جانا پڑتا ہے پھر جا کے ہم داخلہ ہوتے ہیں اور داخلہ فیس بھی دینی پڑتی ہے یہاں پر کوئی داخلہ فیس نہیں کوئی اڈمیشن آفیس میں نہیں جانا ہے گھر بیٹ ہے آپ لوگ انہیں اپنا اڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہ بھی کوئی اس کا داخلہ فیس نہیں کوئی اس کی فیس نہیں فری آپ لوگ نے کیا کرنا ہے دیجی سکلز یہاں پر کل کر لینا یہاں پر میں نے کل کر کیا یہ آپ لوگ کو دکھانے کریں تو یہ یعنی what is ڈیجی سکلز ڈیجی سکلز نہیں کیا why ڈیجی سکلز ڈیجی سکلز کیوں یعنی ہم اس کو کیوں امیت دیم who should join اور کون join کو سکتا join no for free یہ سارا چیز لکھیں پاکستان کی طرف سے یعنی منسٹری آف انفرمیشن نیخنالوجی آف ٹیلی کم یہ پاکستان یعنی کی طرف سے یعنی وی یوں نے یہ لانچ کیا ہوا ہے سر سسٹم تو اس حوالے سے آپ لوگ نے اگر آپ لوگ کا دل کر تو آپ لوگ join کار سکتے ہیں نہیں تو ورم free میں کوئی زبردستے تو نہیں تو لہذا آپ لوگ نے اس طرح یعنی اس کو join کرنا ہے تو کار سکتے ہیں تو یہ مختلف انسٹرکٹر بغیرہ ہوں جو آپ لوگ کو سنجھ جائیں گے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سارے ہیں ڈاکٹر یاسر راشد صاحب اسی طرح یعنی شام سربر صاحب پریلانس انگ اور اسی طرح یعنی سہی دارف حسین صاحب آٹو کیا کیا یہ سارے یعنی سارا آجاتے ہیں یہ مختلف انکوی کی بوکس ہے یہ آپ لوگ نے جو سکیلز رکھ نہیں ہے تو یہ کریٹو رائٹنگ ہے یہ سی یعنی سرچ انجن اوٹیم ازیشن ہے اور یہ ای کامریس منیجمنٹ یہ سکیلز ہیں تو جتنے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ بھی یہ انرول نہ ہو پر آئے تو یہ آپ لوگ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ کو میں دکھاؤ وں کیسے آپ لوگ جوائن کریں گے تو انتائی آسان یہ آجائے گا یہ پر ہم لوگ نے sign up یہ پر sign آپ پر آجان اس پر یعنی ہم لوگ نے first name آپ کا name جو بھی انجس طرح ارسلان ان لنی ارسلان میں اپنا چینل میرا نام ارسلان میرے ایمیل 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 بھی کھانا ایمیل ایمیل سمیت کروں اگر کچھ مکش میں لکھ جاؤں گا تو آگے نیا پہ جائے اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو جوائن کر لینا ہے تو یعنی اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو جوائن کرنا ہے تو کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو نیکس ٹوڈیو میں بتاؤں جو ضروری ہے کہ کون سے سبجیکٹ پہلے بیچ میں رکھے جائیں مطلب ویسے تو یہ بیچ نمبر سیون کا داخلہ ہے یہ جو ہے لیکن یعنی مطلب آپ لوگ جو نیو ہوں گے ان کے لیے تو پہلا بیچ ہوگا تو پہلے بیچ میں کون سے سبجیکٹ رکھے جائیں اور کون سے نہیں رکھے جائیں یعنی کون سا سبجیکٹ ضروری ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ نے میری نیکسٹ ویڈیو بھی واش کرنی ہے تو آپ لوگ کو مزید فائدہ ہو پائے گا اس کے بارے میں جو ڈیجی سکلز کی ہوتی ہیں آکسرسائز وغیرہ یعنی آکسرسائز ہوگی کوئیز وغیرہ یہ بھی میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویسے بھی ویچل یونیورسٹی کے اور بھی کچھ سبجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی میں اپلوڈ کر دیا کرتا ہوں اور بھی پڑھائی کے لیلیٹڈ بہت سے یعنی جو بھی باتیں ایلام اکبالی یونیورسٹی کے والے سے یا ویچل یونیورسٹی کے والے سے یا کوئی اور یعنی پڑھائی کے لیلیٹڈ جو بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں نے اگر فائدہ اٹھانا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئیے تو آپ لوگ اس کو بھی لائک کیجئے گا اور کوئی سمجھ نہیں آرہی تو کومنٹ مجھے کر سکتے ہیں اور وہاں پر مجھے کسی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں گا تو